الکائنز کی بات کرتے ہیں جی الکائنز ہمارے پاس کیا ہے بسیکلی ہمارے پاس اگین یہ ہائیرو کاربن ہی ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی اس کو اس کا ایک نام رکھتے ہیں جورنل سا ہمارے پاس اس کے نام کے آخر سے اسے لگ رہا ہے کہ شاید یہ ہمارے پاس الکین ہوگا لیکن یہ ہمارے پاس الکین نہیں ہے اسیٹائلین اس کو بولتے ہیں اسیٹائلین اور اس کو الکائنز بھی ہم بولتے ہیں یہاں پر ایسی ٹائلینز ہم اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو کاربن سے بیسیکل ہمارے پاس سٹارٹ ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس کیا پایا جاتا ہے جی ٹرپل بونڈ پایا جاتا ہے یعنی کہ اگر میں لائن وائز شو کروں تو یہ تین لائن دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے درمیان میں دو کاربن کے درمیان میں ٹرپل بونڈ ہوگا اس طرح سے ایک کاربن میں نے یہ لیا اس طرح سے دوسرا کاربن یہ لے لیتے ہیں تو ان کے درمیان میں جو کیا ہے ہمارے پاس ٹرپل بونڈ ہے اس طرح سے اور پیچھے اس کی ایک ویلنسی ہر ایک کاربن کی رہ جائے گی کیونکہ ہم کہتے ہیں ہر ایک کاربن ہمارے پاس چار اپنے بونڈ بناتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک کاربن ایک ہیڈروجن کے ساتھ بونڈ بنا لے گا اور دوسرا کاربن دوسرے ہیڈرن کے ساتھ بانڈ بنا لے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں ایسی ٹائلین ٹھیک ہے جی اب یہ کس طرح سے ہوا اور ہر ایک کے نام کے ساتھ ہر الکائن کے ساتھ ہم جو ہے ایسی ٹائلین یوز کریں گے تو یہاں پر ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جس طرح الکین کی ہم بات کرتے تھے اس میں سنگل بانڈ ہوتا تھا ٹھیک ہے الکین کی بات کرتے تھے اس میں ڈبل بانڈ ہوتا تھا ٹھیک ہے لیکن جب ہم الکائن کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے ہمارے پاس ٹریبل بانڈ ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے لیے کیا ہے جی رپریزنٹیشن ہے اور بہت ہی ہمیں واضح طور پر یہاں پر نظر آ رہا ہے اگر ہم اس کو جو ہے بہت ہی سمپلر وے میں اس کو بتائیں تو کراس انڈ ڈوٹ فارمولا سے اگر ہم رپریزنٹ کر سکتے ہیں کاربن کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹومک نمبر اس کا سکس ہے یعنی کہ پہلے میں پہلے والے شل میں دو الیکٹرون میکسیمم آ سکتے ہیں نیکس والے میں چار آ سکتے ہیں تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں جی چار الیکٹرون بنا دیتے ہیں وان ٹو ٹری ان فور اسی طرح سے ایک کاربن کا ہم نے بنا دیا اور دوسرے کاربن کا ہم بنا دیتے ہیں جی وان ٹو ٹری ان فور ٹھیک ہے جی اب کیا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں جو ہے کاربن جو ہے بانڈ بنا لیتے ہیں وان اسی طرح سے یہاں پر ٹو اور اسی طرح سے یہاں پر تو ان کے درمیان میں کیا بانڈ بن گیا جی ٹریپل بانڈ جو کہ ہمیں یہ رپیزنٹ کر رہے ہیں دو الیکٹرون جب ایک درشے کے ساتھ بانڈ بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دل کے لیے وہ اس کے اوربٹ میں رموو کرتے ہیں اور کچھ دل کے لیے اس کے اوربٹ میں موو کرتے ہیں کوولنٹ بانڈ ان کے درمیان میں جو ہے وہ کیا ہے جی بن گیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوولنٹ بانڈ یہاں پر لکھ دیتے ہیں ہم ہائیڈرو کاربنز میں موسٹلی جو ہم یوز کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہائیڈرو کاربنز یعنی کہ کاربن بھی ہونا چاہیے اور ہائیڈروجن میں موجود ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ ہائیڈرو کاربنز اس میں موجود ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں ہائیڈروجن اور کاربن کے علاوہ ہوتے ہیں لیکن ان سب کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی کوولنٹ بانڈز پائے جاتے ہیں اب اس والے کاربن نے کس کے ساتھ بانڈ بنانا ہے جی ایک ہائیڈروجن کے ساتھ جس کے الیکٹرون کو ہم کروس رپیزنٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس کا اٹومک نمبر ون ہے یعنی کہ ایک ہی پروٹون یا ایک ہی الیکٹرون ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کا کیا بن گیا جی سنگل بانڈ بلکل یہ والی رپیزنٹیشن ہمارے پاس تیار ہو گئی اور اس کو ہم ایک اور نام دیتے ہیں جو کہ ایسی ٹائلین ہم نے نام دیا تھا اس کو ہم ایک اور نام بھی لکھ سکتے ہیں جی ایتھائن ٹھیک ہے اس کو ہم لکھتے ہیں ایتھائن ٹھیک ہے جی اس کا نام یہ ہمارے پاس آ گیا جس طرح الکین کے آخر میں این لگ رہا تھا موشلی میں میتھین ایتھین پروپین اتھ کا مطلب جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا دو کاربن کا ہوتا ہے اس سے رپیزنٹیشن تو دو کاربن ہم نے یہاں دکھا دیئے جی میتھین کا مطلب میتھ کا مطلب ون اتھ کا مطلب ٹو اور اتھ ہمارے پاس جو پروپ کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس جو بیوٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فور یعنی کہ چار کاربن والا پینٹ کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے فائیو ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ یہاں سے پتہ چل جائے گا لیکن الکین کا میں بتا یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ این ہمارے پاس جس کا اس ہوتا ہے پتہ چلتا ہے آخر میں نام کے این آ رہا ہوتا ہے الکین میں این آ رہا ہوتا ہے لاسٹ میں اور اس کے موسٹلی ہم آئین یوز کرتے ہیں ایتھائین پروپائین بیوٹائین پینٹائین ٹھیک ہے کیونکہ اس کے درمیان میں ٹرپل بونڈ آ جاتا ہے تو ہم ایک اور اگزامپل کو لے کے یہاں پر جو ہے بات کر لیتے ہیں اگر ہم کیا لیتے ہیں جی تین کاربن کی بات کرتے ہیں 1 2 3 تو ان میں سے اب اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ان دونوں کی درمیان ٹرپل بونڈ بن جائے اور اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ان دونوں کی درمیان ٹرپل بونڈ بن جائے تو ہم بیسیکلی پہلے اس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ ڈسکاس کرتے ہیں 1 2 3 اور اس طرح سے ایک elektron اس کا یہاں پر ہوگا کیونکہ outer most میں چار maximum اس کے electron ہوتے ہیں اسی طرح سے one two three اور یہاں پر one four ہو گیا اور اس کا جو ہے ایک اس کے سامنے ہوگا اور دو اس طرف جو ہے وہ موجود ہوں گے اب ہم باقی جو اس کی ہم کہتے ہیں کہ hydrocarbon تو hydro کا مطلب ہے hydrogen یہاں پر کیا ہوگا hydrogen موجود ہوگا اسی طرح سے اس کی جو باقی bonding وہ کون پوری کر رہے گا hydrogen اس کا doublet پورا ہو جائے گا اور carbon کا octet تو ہم octet کو بھی گن سکتے ہیں یہاں پر کس طرح سے جی کہ ہر ایک carbon کے یہاں پر ہم چلے پہلے لکھ دیتے ہیں hydrogen کا ہر ایک carbon کے آخر میں 8 electron پورے ہوں گے اور وہ ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں یہ single bond بن گیا ان دونوں carbon کے درمیان اس کے اور اس carbon کے ساتھ جو ہے وہ کیا بن گیا جی triple bond بن گیا اور یہاں پر دوبارہ سے single bond بن گیا تو ہم گن سکتے ہیں electron کو ایک carbon کے outer most میں کیونکہ یہ اس کے orbit میں بھی move کرے گا اور تھوڑی در کے لیے آگے اس کے orbit میں بھی move کرے گا تو ان کے درمیان میں again کیا ہے covalent bonding ہے 1,2,3,4,5,6,7,8 اس کے پورے ہو گئے پھر اس والے carbon کی اگر ہم بات کریں 1,2,3,4,5,6,7,8 اس کے ہو گئے اور اس والے carbon کی اگر ہم بات کریں 1,2,3,4,5,6,7,8 اس کے ہو گئے تو اس کی ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے جی پورے ہو رہی ہے stable ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس octet پورا ہو رہا ہے carbon کا 8 electron اس کے outer most shell میں آ رہے ہیں اور دو electron چاہیے ہوتے ہیں hydrogen کو کیونکہ اپنی قریبی noble gas کی configuration کو وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کی طرح stable ہو جائیں ان کو مزید bond بنانے نہیں پڑتے تو اس کی اگر ہم بتائیں کس طرح سے ہمارے پاس structural یہ formula ہمارے پاس بن گیا تھا ٹھیک ہے cross and dot Lewis formula کے according اور اگر ہم اس کی بات کریں ہمارے پاس کیا بن جائے گا جی یہ ہمارے پاس line formula یا ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمارے پاس اس طرح کا condensed formula بن جاتا ہے یا ہم اس کو structural چلیں ہم اس کو structural formula کہتے ہیں اور condensed پھر الیدہ سے لکھتے ہیں جی اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ جائے گا again ایک carbon آ جائے گا اور اس کے ساتھ hydrogen then again hydrogen اور پھر again hydrogen تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ہے جی تین carbon والا propylene ٹھیک ہے جی اس کو ہم کیا کہتے ہیں sorry propene ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی propene کہتے ہیں یا پھر اس کا ایک اور نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک اور نام اس کا کون سا ہوتا ہے جی ایک اور نام ہم اس کا دیتے ہیں کس طرح سے ہم اس کا نام دیتے ہیں جی acetylene methyl acetylene ایک تو methyl group یہ لگاوا ہے ایک carbon والا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں meth ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کیونکہ grouping کے ساتھ جب اس کے ساتھ سے چار hydrogen ہمارے پاس اس کے پاس موجود ہوں تو ہم اس کو کہتے ہیں methane لیکن اگر چار نہ ہو اور تین موجود ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں methyl ٹھیک ہے جی تو ہم اس کو لکھتے ہیں methyl یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی methyl ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں methyl acetylene ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا methyl group تو اس کے ساتھ attach ہے جیسے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور acetylene ہم نے چونکہ journal بات کی تھی کہ ہم اس کے ہر ایک کو جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں acetylene سے بھی ہم represent کر سکتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں methyl اور acetylene ہم یہاں سے لے آتے ہیں جی اس کو یہاں سے پکڑ دیں اور ہم نے یہاں پر اس کو جو ہے پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا اس کا نام methyl acetylene ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے کیا ہے اس کا نام ہو گیا اور دوسرا جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے اس کے درمیان میں triple bond نظر آ رہا ہے ہمیں ٹھیک ہے یہ methyl کا L ہمیں نظر آ رہا جی اس کو لکھ دیتے ہیں واضح کر کے اور یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا جی اس کے پاس جو ہے وہ ہمیں triple bond بقاعدہ طور پر نظر آ رہا ہے کیونکہ درمیان میں triple bond ہے اور یہاں پر methyl group attach تو اس لئے methyl acetylene وہی والا group یہ والا repeat ہو گیا جس کے درمیان میں ہمارے پاس triple bond ہے تو یہ ہے جی alkynes اس سے علاوہ ہمارے پاس جو ہے higher alkynes بھی ہوتا ہے اس کا اگر journal formula کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس اس کا formula کیا ہوتا ہے cn h 2n minus 2 اب n کی جگہ ہم کوئی بھی value جو ہے وہ put کر سکتے ہیں 1,2,3,4,5 and so on جتنے بھی carbon ہمارے پاس اس chain میں موجود ہو سکتے ہیں اگر ہم 1 کی simpler way میں بات کریں تو کیا آ جائے گا if n is equal to ہم لکھتے ہیں 1 تو کیا ہوگا اس کی جگہ ہم 1 put کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ادھر بھی ہم کیا put کرتے ہیں 1 n کی جگہ کیونکہ ادھر 1 آ رہا تھا یہاں پر n موجود تھا اور minus 2 کریں گے تو اب 1 carbon والا تو ہمارے پاس یہاں پر ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کے لئے کیا بنے گا صرف یہ carbon ہی رہے گا hydrogen اس کے ساتھ 0 ہو جائے گا کیونکہ 1s are 2 2 میں سے 2 minus کریں گے تو 0 اس لئے ہمیں یہاں کیا کرنا چاہیے 2 put کرنا چاہیے کیونکہ 2 ہی carbon کے درمیان triple bond ہو سکتا ہے ایک carbon کے درمیان تو triple bond ہو ہی نہیں سکتا تو اس لئے ہم 2 put کرتے ہیں 2 2 2's are 4 4 میں سے 2 گئے تو ہمارے پاس یہاں پر کیا بچ جائے گا جی c2 h2 تو بالکل اس طرح سے c2 اور h2 ہمارے پاس پہلا فارمولا بالکل fit in ہو جاتا ہے اور اس پر ہمیں جو ہے وہ prove ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا فارمولا بالکل ٹھیک ہے تو یہ ہے جی ہمارے پاس alkines جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے triple bond ہوتا ہے 2 carbon کے درمیان اور اسی طرح سے carbon کی ہمارے پاس chain increase ہوتی رہتی ہے